جاتا ہے اور ہماری بائیس کلوڑ عوام ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کبھی بھی یہ اوور فلو کر سکتا ہے تو آہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو اب تک ہمارے چھے مہینے سے ہوتا رہا ہے اس کے سبق کو سیکھیں گے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا کیا کہ لوگوں کو ڈر گئے چھپ گئے بلکہ پبلک تو اور زیادہ اور سارا ڈرا رہتے ہیں ہمارے ساتھ نہ پبلک لگے تو وہ تو پبلک اور زیادہ لگ کی اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ پبلک نے تو پبلک تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے آج کیونکہ وہ ان چوروں کے گینس تو ساری پبلک یونائٹ ہو گئی ہے تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ مار دھاڑ کے ڈرا اور خوف کر کے ان لوگوں کو ایکسپٹ کر جائے گی پبلک یہ تو ہونا ہی نہیں ہے جبکہ میں آپ کو ویٹنس کرتی ہوں آپ کی خرابات کو اور آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کو اور اگر اس کے بعد ہے رہے آپ کا شکریہ کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جہاں تک مارج کا تعلق ہے اس کے لئے مجھے مجھے پتا جسے کامیاب ہوں گے اللہ نے آپ کو کامیاب ہونے کی پیدا کیا اور آپ جس طرح کے ہیں آپ ہمیں کامیابی جلاتے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے آپ پر اپنی کام پر اور میں ایک ورسیز پاکستانی امریکہ میں رہتی ہوں تو لیکن جو بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں ہم یہاں نہیں کریں گے جو آخر بار مجھے صرف آپ سے ایک وعدہ کرنا ہے اور وہ یہ کہ مجھے پتا آپ کے سٹینڈرڈ بہت ہائے اور آپ نے اپنے بڑے کیانسر ہاؤس طرح بنائے ہیں میں یہاں پہ جانت ہاں آپ کس نے ڈریکٹر رہا ہے اٹومی فرسالوجی کی اور کیانسر ریسرچ پاکستان میں اور کیانسر دائیگنوسس پاکستان میں اس کو ڈریکٹر کرنا ہے یہ میرا مشین ہے جو کہ آپ کی وجہ سے آئے اور میں انشاءاللہ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جیسی آپ آپ اس کے ورمے میں آتے ہیں تو ہم اس پہ کام کریں گے اور وہ پورا یقین ہے کہ ہم یہاں سے زیادہ چاہ کام کریں گے کیونکہ آپ کے آپ کے آپ پرٹلز ہیں میں یہاں پہ جان آپ کے میں بیٹھے کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس سے زیادہ اچھا آپ پرٹل ہیں جو کہ یہاں پہ ہیں تو بس یہ شکریہ بہت بہت شکریہ دیکھیں انسان نے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اس نے لکھا ہوا ہے قرآن میں میں نے پڑھا ہوا ہے ایک آیت کہ میں نے انسان کو سٹرگل کرنے کے لیے بنایا اور یاد رکھیں قرآن میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ تو ہم کوئی فائدہ نہیں پچھا سکتے تو انسان کو سٹرگل کرنے کے لیے اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ جب انسان سٹرگل کرتا ہے وہ اپنی طاقت ڈسکور کرتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے یاد رکھیں ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں جس کو فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو اور فرشت شیطان کو کہا کہ تمہیں نہیں پتا میں نے اس کو کتنی طاقت دی ہے صلاحیت دی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کو جانتے نہیں ہیں کیونکہ ہم سٹرگل کرنی کرتے ہم آسان راستہ لے لیتے ہیں میں پھر سے کہتا ہوں جو نماز ہے اس کی مطلب سمجھیں آپ صرف اللہ سے مانگتے ہیں وہ راستے پہ لگا جن کو تجھے نیمتیں بکشیں وہ نہیں جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے ہیں اب یہ کیا ہے ہم جب آسان راستہ لے لیتے ہیں وہ لگتا تو بڑا اچھا ہے وہ ایک بڑا اچھا ہے ایک رابٹ فروسٹ پر خال میں اس نے بڑی اچھے کہا کہ I chose the path less troden upon and that's what made the difference میں مشکل راستے پہ گیا اور اس لیے میں اوپر چلا گیا جب ہم سٹرگل کرتے ہیں ہم اپنی صلاحیتیں ڈسکور کرتے ہیں تو میرے میں میرے سے talented زیادہ intelligent لوگ میں ساری زندگی دیکھا ہوں لیکن میرے میں جو quality باقیوں سے زیادہ تھی میں struggle کرتا تھا ہار نہیں مانتا تھا برے واقع سے سیکھتا تھا یہ جو چھے مینے ہیں یہ بڑے مشکل چھے مینے گزرے ہیں لوگوں نے سمجھا میں چھپ کر کے گھر بیٹھ رہا ہوں گورنمنٹ گراز